خدا وند متعال اپنے فضل کرم سے ہماری سہازری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اس سہازری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں سے بھی در گزر فرمائے اور ہمارے مرہومین کو بھی جوار سید الشہدہ اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو تنگ دست ہیں انہیں وسط رزق انعائیت فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے بہزت ادا فرمائے پروردگارہ بحق زہرہ وعبیہ وبعلہ وبنیہ وصر المستودع فیہ بمار مومنین و مومنات کو شفاعت کاملہ وعجلہ انعائیت فرمائے بے اولاد جھولیوں کو اولاد نرینہ وصالح سے آباد فرمائے صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرمائے صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرمائے پروردگارہ بے گناہ اسیروں کو اسیر بغداد کی مظلومانہ قید کے صدقہ میں کہ جس امام کی مظلومیت کے بیان میں اتنا کہنا کافی ہے انیس بیٹے تھے جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہوا تھا اسیرہ نے امامیہ کو جلد رہائی انعائیت فرمائے جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے خصوصاً پروردگارہ اس مہد علمی کو جو بنامے کلیت العباس موجود رکھتی ہے پروردگارہ بحق زہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا اس مہد علمی کو امام زمانہ علیہ السلام کے سباہیوں کی چھاؤنی قرار دے دے پروردگارہ طلاب دینی کو حصول علم کامیابی انعائیت فرمائے اساتذہ اکرام علماء اعظام قسائے دراز فرمائے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جو دوست احباب دامے درہمے سخنے اس ادارے کی رونہ کو دبالہ کرنے میں اپنا حصہ ملائے جا رہے ہیں پروردگارہ فردن فردن ان سب کو سلامت و کرامت فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرمائے اور ان ازادار آنکھوں کو یوسف زہراء کا جلدیدار نصیب فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے با آواز بلند سلوات پڑھ لیجئے ماشا اللہ لا حلو لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیجین وشفیع المزنبین ورحمت للعالمین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین واللعنة الدائمت على اعدائهم مجمعین من يوم عداوتهم الى جوم الدین و بعد جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید و خطابه الحمید و قوله الحق و هوا صدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ و من یفعل ذالک فالائک هم الخاسرون سبحانا ربکا رب العزت عمّا و یصفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیم القرآن والقرآن و معلیم لا يفترکان حتی جرد علی الحوض سلوات پڑھ لیجئے باواز بنا محترم اموالز سمین آپ کے سامنے قرآن مطلیت فرقان حمد 28 مقارہ سورہ مبارکہ منافقوں سے آئی ام مبارکہ آٹھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور ساتھی میں نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان زیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مقی نے اپنی کتاب سوائے کے محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ تحریر کیا ہے ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آئیہ مبارکہ اور نبی الرحمت کے فرمان زیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اسنا اشاریہ خیر البریہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے مل کر بہوازو بلند سلوک پڑھ لیجئے دامن وقت کی گنجیش کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں حکیم لم جزل ولا جزال پروردگار اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں صاحبان ایمان سے گفتگو کرنا چاہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے نبی رحمت کے فرمان زیشان کو مد نظر رکھتے ہوئے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں محفوظ کیا ہے کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق علی کائنات میں وہ ہستی ہے کہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی محبت ایمان ہے اور بغض کفر و نفاق ہے خدا فرماتا ہے فقیر اس کا ترجمہ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں پیش کر رہا ہے کہ خدا فرماتا ہے اے اپنے دلوں میں محبت علی کو ایمان سمجھ کے محفوظ کرنے والو سنو ہم آدھا ہیں سننے کے لئے خدا کیا گئینا چاہتے ہیں خدا بند متعل ہمارے ذہنوں میں پائے جانے والے مومنوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے ایک غلط خیال کو درست کرنا چاہتا ہے بلکل قریب سے لمحات ضائع کیے بغیر وہ ایک غلط خیال جو مومنوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ مومن اور گھاٹا مومن اور نقصان یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہو مومن اور گھاٹے میں جائے ہو مومن اور نقصان اٹھائے نہیں نہیں مومن اور مومن بس مومن خدا کہتا ہے اے مومن ذہن نشین کر میں تجھے بتا رہا ہوں تیرا رب کریم ہوتے ہوئے تیرا رب رحیم ہوتے ہوئے کہیں اس مغالطے میں تم مارا نہ جائے تجھے متوجہ کر رہا ہوں مومن ہوتے ہوئے بھی دو چیزوں سے تجھے خطرہ ہے ان سے تجھے آگاہ کر رہا ہوں ان دو چیزوں میں سے ایک کو مال کہتے ہیں ایک کو اولاد کہتے ہیں مومن ہوتے ہوئے بھی اگر تم مال و اولاد کے چکر میں اس طرح گم ہو گیا کہ تم مجھے بھلا بیٹھا تو پھر مومن ہوتے ہوئے بھی تجھے کوئی گھاٹے سے نہیں بچا سکے گا سلام وہ دو چیزیں کونسی ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ مومنو یہ کریم پر اڑدگار کا کرم ہے یہ مہربان پر اڑدگار کی انایت ہے کہ ابھی متوجہ کیے دیتا ہے جو خود فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اس مال اور اس اولاد کو ہم نے تیرے لئے دنیاوی زینت قرار دیا ہے لیکن اس زینت میں اس طرح گم نہ ہو جانا کہ یہ زینت تجھے ہماری یاد سے غافل کرتے ہیں دامنے وقت میں مجیش ہوتی تو اسے خوب کھولتا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کوسری بنایا ہے تو اچھو آسان کرو جو علی حیدر ایک قرار سے محبت کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں حیدری جو مولا حسین کے ازادار ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں حسینی جو امام جعفر انہیں صادق علیہ السلام سے فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیاوی شب و روز کو بسر کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں جعفری اور جو ان تمام حججہ خدا کی لیے حجت بن کے آنے والی مرکز اسمت و طہارت بنت رسول بیوی بطول فاطمت الزہرہ سیدت و نساء العالمین کے در کے گداگر ہوتے ہیں کیونکہ بیوی ہے کوسر تو یہ ہوتے ہیں کوسری اللہ جو اپنے آپ کو کوسری سمجھتے ہیں وہ دل کیا تھا گہرائیوں سے در زہرہ سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہوئے سر جھکائے عظمت زہرہ پہ باوازر بلند صلوات پڑھ لیں قرآن مجید میں عظمت زہرہ کا قصیدہ بن کر سورہ کوسر نازل ہوتی ہے باعتبار نزول قرآن مجید میں یہ سورہ پندرہ سورہ ہے نزول کے اعتبار سے ترتیب میں تو یہ تیس میں پارہ میں ایک سو آٹھ نمبر پر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے یہ پندرہ سورہ ہے توجہ دوستو اہبا کوسریوں کو خدا نے متوجہ کیا نزول کے اعتبار سے پندرہ سورہ میں خدا نے عظمت زہرہ کا بیان دیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَا کَلْ کَوْثَر اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے جامتے ہیں کہ کوسر خود مصطفیٰ کے لیے عطیہ پروردگار ہے یہ قصیدے سنے ہم نے عزشتہ مہینہ بی بی کی عظمتوں کے بیان کا مہینہ تھا لیکن متوجہ کرنا چاہتا ہوں نجول کے اعتبار سے اس پندروے سورہ کے بعد خدا نے جو سولوے سورہ نازل کیا اس سولوے سورہ کا نام سورہ تکاسر سلوات پڑھیں بابا سے بنن ماشاءاللہ توجہ ہے دوستو آئے بابا بڑی تیزی سے منزل کی طرف بڑھنا ہو جو سولوے سورہ نازل ہوا اس سولوے سورہ کا نام سورہ تکاسر پروردگار تیرا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے خدا کا فعل کوئی حکمت سے خالی نہیں وہ حکیم پروردگار ہے سورہ کوسر کے ساتھ ہی میں سورہ تکاسر کو نازل کرنے کا کیا مقصد اس میں کیا حکمت ایک طرف کوسر کا بیان اور ساتھ ہی میں صدا بلند ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں ہائے ہائے کھا گئی چلو یہ کہنا چاہے ہائے ہائے نہ ڈیٹ بھرین دے نہ اکھی بھرین دے اکھی بکھیں ڈیٹ بکھیں توجہ انراز نہ تھی گال ذہن نشین کرنا چاہنا قرآن آدھ کوسر دے نال تکاسر الہاق مت تکاسر میں کوئی اندے کلو گھٹا میں اندے کلو پچھا رہ ونیا کمال علی گال اندے دو مرب میرا حکم رب اندے دو گھر میرا حک گھر اندے دو کمریال مکان میرا حک کمریال اے مالک مکان میں کرایت نہیں میں اندے تو پچھا نہیں رہ ونہ اندے بال سمجھان دی پہ یہ گال نہیں نہیں میں بھی اپنے بال اتھا پڑھے ساں اتھا پڑھے ساں تے اجے بال نے ماسٹر تا کر گی دی پرنامے آپ پتر کچھ جوانی محول خراب ٹھیک کہ انہ ماسٹر کر گی دی لیکن میرا دی یہ ماسٹر تا ہی بہر اشتہ دار کی تی بد میں چاہ نا یہ ایم فیل کرے پی ایش ڈی کرے بیرون ملک میں تکاسر اے کوسری کس چکر میں پڑ گیا ہے تو خدا فرماتا ہے کوسری کوسری بن کے رہنا تکاسری نہ بن یہی چیز ہے جو تمہیں غفلت میں ڈال سکتی الہا تمہیں غفلت میں ڈال دیا برباد کر دیا کس چیز نے تکاسر نے یہ تکاسر یہ کسرت ہائے ہائے وحد کے وحد کے اندہ تو وحد کے اندہ تو وحد کے اندہ تو وحد کے اللہ سہیان بی بی سیند دے صد کے ایک بچڑا دے چا بی 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 دا بڑے سا غازی دے صد کے ایک بچڑا دے چا غازی دا نوکر اسی مولا حسین دے صد یہ صحیح و لکی دا بنہا نگال کر رہنا بٹھا ٹھیک نا اللہ سہیان مولا حسین دے صد کے بچڑا دے چا حسین مولا دا زادار بڑے سا اللہ نے انہ دے صد کے عطا کر لیتے سی تہ ہون پڑھیں دے پڑھیں دے تے جیئے لے تھی پیہ جوان کدے گیا زہرا دا دردہ گداغر کدے گیا غازی دا نوکر کدے گیا مولا حسین دا زادار بی بی سین تیری نیاز دے سوا تے کہیں طریقے کو لندن بن چاچا نراز نتی مذہر دینا اپنے ذمہ داری ادا کریں ماشا اللہ ماشا اللہ اوہ زہرا دے صد کے دے چا حسین دے صد کے دے چا غازی دے صد کے دے چا جیئے لے انہ دے صد کے مل پیے ہون وط انہ دے صد کر ماخدے اللہ سائی آئی کو گندے محول اچھ پنچا چا بے حیام اچھ پنچا چا کیوں ہائے ہائے سلوات تا پڑھوچا سائیان دی ذات تے ہو چیئے آجے آجے یا رسول محمد آل محمد کہتے ہیں خدا جو کچھ بھی آتا کرتا ہے انہی کے توسل سیعت اب اگر تیرا یقین ہے کہ مجھے اولاد میں لیا انہی کے صدقے میں تو پھر جب یہ اولاد آلم شباب میں قدم رکھنے لگے تو تو بھی اولاد کو انہی کی طرف رکھ کر آنا کہ جو کہتے آنا مدینة العلم وعلی ان بابوہا علم لندن میں نہیں پڑا علم در حیدر پہ پڑا ہے اباس کے نوکر کو کلیت اللہ باس میں لے آنا جو کہوں نتیجہ دے دوں اباس کے نوکر کو کلیت اللہ باس میں لے آنا اباس کے نوکر کو ادھر نہ بھیج کلیت اللہ باس میں بھیج مولانا شمشیر صاحب یہ جو میرا عزیز بیٹا ہے میرا نور چشم ہے میرا میوے دل ہے لیکن جن کے صدقے میں ملا ہے میں چاہتا ہوں اسی کو ان کا صدقہ قرار دے دوں ہاں اس بات میں فخر ہے بوڑا ہوں تنہا زندگی گزار رہا ہوں لیکن خوش ہوں ایک امریکہ میں ہے ایک لندن میں ہے اچھا جناب آپ کو بتاؤ ماشاءاللہ بہت بہت پڑھا لکھا سمجھ دار شادی بھی اس نے وہیں کر لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچے نے نجف و کم تک سفر یہ کلیت عباس کی سلوات پڑھ لیجیے باواز بلن نراز نہیں ہونا نراز نہیں ہونا نراز ہو بھی جائیں تو بس بڑے بند نے کیا کر نجف یہ بھی سن لی ہے تو آپ کی محبت ہے مل کر ایک بار پھر باواز بلن سال آباد پڑھ لیجیے ایک دعوت ہو گئی سورہ کوسر کے سورہ تکاسر کو نازل کر خدا وند مطال نے کوسریوں کو مومنوں کو متوجہ کر دیا کہ کہیں تمہیں ہر چیز میں زیادتی کا شوق جمع تفریق غفلت میں نہ ڈال دے اور یہ ایسا چسکہ ہے معذرہ چاہتے ہوئے ایسا چسکہ ہے ایسی لذت ہے حتی زر تم المقابر اگر اس میں پڑ گئے تو پھر یہ تمہیں قبرستان تک لے جائے گا اس سے پہلے کی قبرستان تک جب پہنچو تکاسر کو ٹھوکر مارو تکاسر کی طرف سے پشت کرو کوسر کی طرف رکھ کرو پھر در زہرہ کی خیرات دیکھو اولاد کی انوان سے بیان دیا رہ گئی مال کی بات مال مال تو بہرحال فرمایا خود نبی کریم نے الدنیا بالمال والآخرت بالآمال دنیا مال کے ساتھ ہے اور آخرت آمال کے ساتھ ہے دنیا مال کے ساتھ ہے اور آخرت آمال کے ساتھ ہے اس حدیث کو ذرا ایک بار پھر ذہن نشن کرو الدنیا بالمال والآخرت بالآمال دنیا مال کے ساتھ آخرت آمال کے ساتھ لیکن آمال کہاں کرنے ہیں توجہ آمال کہاں کرنے ہیں جن سے آخرت بنے گی تو فرمایا الدنیا مزرعت الاخرہ وہ جو آمال تجھے آخرت میں کام آنے ہیں ان آمال کی بجا آوری کی جگہ بھی یہ دنیا ہے اب خود سوچ لے کہ اس دنیا سے تُو نے بس مال کی فکر کرنی ہے یا مال کے ساتھ ساتھ آمال کی بھی اگر مال ہی کی فکر تیرے ذہن پہ چھا گئی اور تُو نے اس عطا کرنے والے رازے کو فراموش کر دیا جس نے اپنے فضل و کرم سے تیرے رزق کی ذمہ داری لے لی تھی اور قرآن میں اعلان کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دعب فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ وَحَا اُو لوگو تم کہاں کائنات میں کوئی جیز ایسی نہیں جسے رزق کی ضرورت ہو اور میں رازق نے اس کے رزق کا احتمام نہ کیا ہو مال کی فکر میں نہ پڑھ تھوڑا دے دے تو شکایت نہ کر زیادہ دے دے تو حرام پہ خرچ نہ کر تھوڑا دے دے تو پھر شکایت نہ کر شکایت نہ کر ساکو تا مکھا مار شٹے سے نماز پڑھ پڑھ کے سارے متھے گھس گئے سارے پاسے موہ نہیں کریں بابا تو کیوں فکر کرتا ہے اس کریم نے تیرے ساتھ بھی کرم کا سودہ کر رکھا ہے کہتا ہو میرے بندے تو میری طرف سے میری طرف سے میری طرف سے تھوڑے مال پہ راضی ہو جا میں تیری طرف سے تھوڑے آمال پہ راضی ہو جا ہوں گا اللہ یہ بھی کرم کا سودہ ہے اور جسے زیادہ دیا ہے پروردگار اس قدر اس کو دیے جا رہا ہے کہ اس کا بھی امتحان ہے کھانی اس نے بھی وہی دو روٹیاں ہیں پہننا اس نے بھی وہی ایک لباس ہے سونا اس نے بھی ایک چار پائپ پر ہے ایک بیٹ پر ہے رہنا اس نے بھی ایک ہی کمرے میں ہے تو یہ چھے کمروں کا گھر یہ اتنے بیڈ یہ اتنے سوٹ یہ اتنا مال پروردگار تیری ذات جانتی ہے دیکھ رہی ہے ادھر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے کہا توجہ دوستو کہا اس کے ساتھ بھی میرے کرم کا سودہ ہے ہائے ہائے اللہ کرے یہ بات آپ ذہن نشین کرلیں تو مجھے آج کی اس گفتگو کی خیرات مل گئے جس کو کم دیا ہے اس کے ساتھ بھی پروردگار کا کرم کا سودہ ہے کہ تو تھوڑے مال پرازی ہو جاؤں میں تھوڑے عمال پرازی ہو جاؤں گا اور جس کو زیادہ دیا ہے کہتا ہے تیرے ساتھ بھی میرا کرم کا سودہ ہے میں جانتا ہوں کس کو کس قدر دینا ہے میں جانتا ہوں کس کو کس قدر ضرورت ہے لیکن میں ڈریکٹ اسے دینا چاہتا تو دے سکتا تھا میں نے درمیان میں کرم کیا اور تجھے عزت دی اس کا حصہ تجھے دیا دیا میں نے اس کا حصہ تجھے دیا تاکہ تو اپنے ہاتھ سے اس تک پنچائے مال میرا بندہ میرا درمیان میں تیری عزت مفت میں کرم کا سودہ ہے تیرے ساتھ لیکن اے بندے اس مال کے چکر میں نہ آ جانا المال و مالی یہ مال میرا مال ہے تیرے باپ کا مال نہیں یہ معاشرے کے فقراء فقراء کو بھی عزت دی خود فرماتا ہے مومن فقیر بھی ہو تو باعزت ہے مومن امیر بھی ہو تو باعزت ہے مومن امیر ہوتے ہوئے باعزت ہے کہ خدا نے اس کا حصہ اس کو دیا ہے تاکہ یہ آگے بڑھ کر اس تک پنچائے مال میرا ہے اس کے ہاتھوں دلوا کر اسے عزت دے رہا ہوں اور جس تک اس کے ہاتھوں مال پنچا رہا ہوں اس کی عزت کو بھی رائے گا نہیں جانے دیتا کہہ رہا ہوں الفقراء و عیالی اے امیر اس تک مال پنچاتے ہوئے اسے حقیر نہ سمجنا الفقراء و عیالی یہ میرے اہل و عیال میرے اہل الفقراء و عیالی معذرت چاہتے ہو نہ اولاد دوخہ دے نہ مال دوخہ دے اگر اس کے دوخے میں آگئے حکم خدا سے غافل ہوگئے یاد خدا فراموش کر بیٹھے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا فَأُلَوَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ مومن ہوتے ہوئے گھاٹا اٹھا بیٹھو مومن ہوتے ہوئے نقصان اٹھا بیٹھو پروردگار ہم سب مخلص ہیں توجہ نتیجہ دے کر دعا لے رہا ہوں پروردگار ہم سب مخلص ہیں ہم چاہتے ہیں تیرے اس پیغام کی قدر کریں ہم چاہتے ہیں تیرے اس پیغام کو اپنے دل پر نقص کریں ہم چاہتے ہیں تیرے اس حکم سے اس توجہ دلانے سے متوجہ ہو جائے پروردگارہ بتا تو سئی پھر ہم کیا کریں ہم مومنیں خسارے سے بچنا چاہتے ہیں کیا کریں تو آواز ایک قدرت آتی ہے وَأَنْفِقُوا اگر اس خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ہم بتاتے ہیں کیا کرو اَنْفِقُوا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اَوْقِبْلَ سَائِن تو آرے کو لائے ہیں دعا فرمائے چاہا توہیزی صاحب اللہ داریتہ سب کو جھے کون کو جان دے لیکن بس یہ دعاں تھے اُڑے کرنے کو پتہ نہیں کیلئے خرچ تھی میں تھے بابا نبی رحمت رشاد فرمائے دیں المالو لِلْإِنفاق لا لِلْإِمْساق مال ہے ہی خرچ کرنے کے جمع کرنے کے لئے ہے ہی نہیں المالو لِلْإِنفاق لا لِلْإِمْساق مال ہے ہی خرچ کرنے کے لئے اور مومن خدا تجھے متوجہ کرنے کے بعد خود حکم دیتا ہے اگر گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے تو مومن وَعَنْفِقُوا خرچ کر کیا خرچ کرو مِمَّا وَرَزَقْنَاك جو کچھ ہم نے تجھے دیا ہے ہم نے تجھے دیا ہے اسے خرچ کر یہاں میں اپنے اسرائی کی زبان میں کہتا رہتا ہوں جیڑی تیری کمائی ہے جیڑا تیرے پیودھ مال ہے او کو سبھال رکھ تبچھو تجھے کو تو خدا دا لیتا ہوئے رزق سمجھ دیں خدا آ دائی او کو خرچ کر ٹھیک یہ ان کیے لے فیصلہ تھی سی کہ تو ہی مال کو خدا دیتا سمجھ دیں یہاں پڑی کمائی اوہے لے پتا چل سیں جیئے لے تم میدان عملے چاہسے خرچ کرے سیں تا تیرے خرچ کرنا دلالت ہے کہ توم سمجھ دیں پیئیں جو مال میدانی اندھی اتا ہے اور اگر کنجھ دیں پیئیں تبت عقیدہ اپنا ٹھیک کر سلوات تو پڑھو تسائیاں دی ساتھ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ بائے بسم اللہ سے لے کر وَالنَّاسْ کی سین تک قرآن مجید کے ایک ادنہ طالب علمہ ہونے کے ناتے سے مذہب اہل بیت کے ادنہ خادم ہونے کے انوان سے عرض کیے دیتا ہوں پورے قرآن میں کہیں خدا نے نہیں کہا اپنا مال میری راہ میں خرچ کر جہاں بھی کہا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کر مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ جو کچھ ہم نے دیا ہے خرچ کر خرچ کر خرچ کر توجھو وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِ يَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اس سے پہلے پہلے خرچ کر کس سے پہلے پہلے موت کی آنے سے پہلے پہلے وَأَنْهَمْ تُجھے بتائے دیتے ہیں جب موت آئے گی تو اس وقت تو ایک بات کرے گا ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں بتا دیتے ہیں تجھے سلوات پڑھ لیں با آوازِ بَلَانْهِ 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 مَرَى تَكْبِير بَلَانْهِ مَرَى رِسَالَت بَلَانْهِ میرے دوست نے کہا ہے بلَانْتَرْ سَلَوَات میں کہتا ہوں آہستہ آہستہ سلوات توجہ ہم تجھے بتائے دیتے ہیں جب موت آئی تو تو ایک بات کرے گا وَعَنْفِكُمْ اِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِ يَاهَدَكُمُ الْمَوت جب موت کے بادل تیرے ساتھ پر منڈلانے لگے اور اب تجھے پتا چلا وَالْتَفْتِسْسَاقُ بِسْسَاقُ پِندلی پِندلی سے ٹکرانے لگی سپیشلس ڈاکٹروں نے دے دیا جواب اس وقت تو کہے گا فَيَقُولْ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي الَا عَجْلٍ قَرِيب فَأَصَّدَّقَ ہم تجھے پہلے بتا رہے ہیں خرج کر لے موت کے آنے سے پہلے ورنہ ہم تجھے بتاتے ہیں اسی وقت تو کہے گا فَيَقُولْ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي پَرْوَرْدِگَارَا اگر تمہیں کو تھوڑی جائیں محلت لیتی ہوندی وقت میں کیے کریں فَأَصَّدَّقَ وقت میں ایوے خیرات کریں دا ایوے خیرات کریں دا جو کچھ جی نہ بچیں دا وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ توجہ نتیجہ وَأَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ ان میں سالحین میں سے ہو جاتا قرآن کی یہ آیت کاریوں کو اس طرح متوجہ کر رہی ہے قرآن پر ایمان رکھنے والے مومنین کو متوجہ کر رہی ہے کہ اگر خدا کی رہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم سالحین میں شمار نہیں ہو سکتے سالحین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر خرچ کرو بس بات تمام کیے دیتا ہوں خرچ کرنے میں قرآن کی صورتوں کے ساتھ ساتھ دو ہستیوں کی سیرت پیش کرنا چاہتا ان میں سے ایک ہستی علی حیدر کا رار ہے جن کے بارے میں خود نبی کریم نے فرمایا لوگو علی کو اگر کہیں دیکھنا ہے تو قرآن کے ساتھ دیکھو اور قرآن کا کہیں سے درس لینا ہے تو در حیدر پہ جاؤ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن نظام ہے تو علی امام ہے نظام کے پاس جاؤ گے تو وہ جس امام کی طرف متوجہ کرے گا اسے علی کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ گے تو علی جو تمہیں نظام زندگی عطا کرے گا اسے قرآن کہتے ہیں مجھے معاف کرنا علی حیدر کرار کے متوالو نام علی جپنے والو نام علی سے اپنی محفلوں کو گرمانے والو نام علی پر اپنے چہرے پہ نکار لانے والو علی حیدر کرار رائے خدا میں اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ خدا اس کی اداوں کو بھی محفوظ کر لیتا ہے صرف قرآن میں خرچ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ان کے خرچ کی ادا کا بھی ذکر کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موالیان حیدر کرار کے دل نور ویلائے سے منور ہیں چہروں پہ نکار ہے سیرت حیدر سننا چاہتے ہیں اور بس سن کر یہیں نعرہ لگا کر گھر جانا چاہتے ہیں بہت کم ہے جو گھر جا کر اس سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں اچھا اگر سب اپنانا چاہتے ہیں تو پھر بابا جو بلنس علاوات پڑھ لیجئے اگر تھکے نہ ہو تو ایک ولایتی نعرہ سنا دیجئے کتنا مال ہے قبل محترم علی حیدر کرار کے پاس صرف چار درہم ہے چار درہم دینار بھی نہیں چار درہم ہے درہم صرف چار درہم محنت مزوری چار درہم لے کے چلے اور بڑے بڑے مسئلے حل کرنے لگے قبلہ صحیح خرچ کرنے کو دل کریں دے لیکن آج کل تک سارے دکھاوے دیگا آلے رسیدہ کٹویں دیں نہ ہوں دی وہ سہل لبیں دیں کیا خرچ کرنے چاہے دکھاوے سارے دے سارا تو نہ کر رہا کر رہی چھپا کے جلے چھپ کر کے آکے آکے مولانا صاحب ایک گھنو نہ نہیں رسید نہیں بس تو سے آپ پتہ نہیں واتو لامن یا نالامن شیطان ہے نا بس تو سے پہن دے پتہ نہیں مولانا صاحب آپ ہی کھا پی بن جن رسید تو ضروری ہے رسید آئی تو واتو ناسی ناسی تو اعلان تھی سی نا بابا نا وات ریا کاری میں خرچ نہیں کریں دے ایلی مشکل کو شاہ دی مشکل کو شاہی ایہی جنگی تے کس مولانا چاہنا ہے فرمین دن گھبرا نا مسئلہ نہیں چھپا کے خرچ کریں مسئلہ نہیں آلالعلان خرچ کریں مسئلہ نہیں رات کو خرچ کریں مسئلہ نہیں دیک کو خرچ کریں ہوں میں سادہ محب محبت سادی دل لے چھو بھی ریا کاری تو ہوں میں دور تو ہمیں چھپا کے خرچ کر تاوی ہوں دے خزانے محفوظ علالعلان خرچ کر تاوی عزت و برکت محفوظ رات کو خرچ کر تاوی دی کو خرچ کر تاوی مولائی بیان ہے یا سیرت فرمین دن ایہو جہیں سیرت ہے جڑی خدا نے اپنے قرآن اچھ محفوظ کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حادر کرار کل چار درہ من راہ خدا اچھ سرف کریں دے پہن پہلا درہم رات کو آنڈی جاتے لیتی ہے دوچہ درہم دین کو لے لیتے نے تریجہ درہم چوتھا درہم جی میں جی میں علی دیندہ کیے اللہ سینکھ اومے اومے قرآن میں جہاں لبزاں جڑیندہ کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذینا جنفکونا اموالہم باللیلے والنہار سرن اور لوگ جڑے اپنا مال خرچ کریں دن رات کو ڈی کو چھپا کے علیل اعلان یا علی تیری سیرت تو قربان ونیا تیری اطا اور خیرات تو قربان ونیا کہ خدا نے نہ صرف تیری خیرات دہ تذکرہ کیتا ہے بلکہ جی میں جی میں تساں خیرات کریں دے گئے اللہ اومے اومے آیت دیاں لبزاں جوڑ کے اعلان کریں دے چھا لگئے اور جی علی انہال تساں پیار کریں دے اوہ علی میں کوئی اتنا پیارا ہے جو صرف میں اندہ کردار نہیں اندہ کردار دی ہے کہ ادا کوئی محفوظ کریں نا اور آخری بیان دیاں بہنان دے نام توالے ذریعے مرکز اسمت و تحارت بی 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 بطول بند رسول فاطمہ الزہرہ سیدت و نساء العالمین بابِ دے گھارچوں آئیے علی حیدرِ قرار دے گھارچ مسائب تفصیلنا میرے عزیز محترم ما شاء اللہ سونے مسائب خانے سونے سن میں تاپنی دعوت لے کے اجازت چاہنا ہے مرج البحرینِ جلتہ کیان دی منزلہ کو تہہ کریں دے دریائے امامت و ولایت سہنے دریائے اسمت و تحارت نے قدم رکھیا پہلی رات ہے پہلی رات جب وہ شب عروسی آخ دے رات ڈھل لیے سویر تھے زہرہ تیری عزت و عزمت و قربان فرما گئی یہ حب با علیہ من دنیا کو مسلا سن میں تولی دنیا جو ترے چیزیں کو پسند کی تھے پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ اللہ دے کتاب تلاوت و نظر و فی وجھ رسول اللہ چہرہ رسول دے زیارت تبی بھی تریجی چیز فرما اندین وال انفاق و فی سبیل اللہ اللہ دی رہج خرچ کرنا پہلی رات گزری ہے نبی کریم گھارج تشریف گینا ہے یا علی میری زہرہ کو کیوں پاتے ہوئے فرما دے نعمل اونو بتاعت اللہ زہرہ تیری عزمت و قربان منجا ہک رات علی جائیں عبادت گزار کنوں اے سنت گھنگی دیئے ہی کہ اللہ دی اطاعت میں بہترین ساتھی فاطر آئین بیٹی در مدھچو میں نے زہرہ لباس اروسی کی تھنگیا بابا صویر تھے ایک سائلہ آگئی ہے انہیں سوال کیتا ہے اللہ دے رہا تھے میں کوئی لباس عطا کیتا ہوں بابا میرے گلدو لباسا ایک پرانا لباس آئی ہے شادی اللہ لباس آئی بابا میں دوہاں تے نظر کیتا ہوں تو میری نظر قرآن تے گئی ہے اللہ سے انفرمید اللہ انتانالو لبیر رہتتا تن فکو میماتو ہی بون اون میں لے تک تسا نیکی کو نیوے پاسک دے جی اللہ تک تسا اللہ دی رہا ہے اوش ہے خرچ نہ کرو جڑی تاکو دھیر پسند ہو بے تو وقت بابا میں اے جڑا روسی علا جوڑائی نا اے مسائلہ کو دے رہی تا ہے صرف جوڑا دیتا سی نہیں قسم با خدا این بی بی نے راہِ خدا وج صرف لباس نہیں لیتا بلکہ راہِ خدا وج یہ جن اولاد لیتی ہے جن اولاد دی مثل کائنات اس کوئی نہیں نونہ دے خسن نونہ دے جمال نونہ دے کمال نونہ دے کردار نونہ دے گفتار اس کوئی مثال کو دیئے زہرہ دے پالن تراہِ خدا اس قربانیاں پہ دین دن تے قربانیاں لے کے اعلان پہ کرین دن ایک سجدے سر کٹوا کے آدھا پیے زہرہ دا لالا تے دو جی شام میں غریب میں چادر لٹوا کے آدھا پیے زہرہ دی تھی ہیں میں پڑھ چھوڑے میں تو سن چھوڑے آئی ایک نے سجدے سر کٹوا کے آکھے زہرہ دا لالا بین نسارت چادر لٹوا کی آکھے زہرہ دی تھی ہیں لیکن کی نہیں کربلا دے میدان اجبان کے دیکھ زبان حال اچارز پیے کریں نہ شاعر نے اعلان کی تا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں آؤ دیکھو نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے ساہے میں سارے ایک سرائے کی شاعر ان انہاں نہیں جاتے وہ سونا منظر کشی کی تھی ہے آدھے حسین دا گھارے بل دی بھاویج حسین دا گھارے بل دی بھاویج حسین پتران دی صف کو ہاکے حسین پتران دی صف کو ہاکے او میرا بھیرا او میرا دوست او میرا عزیز حسین پتران دی صف کو ہاکے پتران کون کون ان اکبر جیاں پترے قاسم جیاں بطری جائے او نو محمد جیاں بڑے جین حسین پتران دی صف کو ہاکے نماز نیتی اے کربلا ویج حسین پتران دی صف کو ہاکے نماز نیتی اے کربلا ویج بھینی دے بھینے نمار ظالم نبی دے پترے تے سجد سارے خدا تو کو کربلا گھر منجے میرے واسطے دعا کرو کہ میں پندرہ شہبان کربلا گزارنا چاہنا خدا میں کوئی نصیب فرما ویج تلہ زینبیت بنجو پہلی زیارت کتب زیارات موجود ہے وہ زیارت دے جمل ہے یہ سن گھرنا آسان ہے کہ بی بی دے سر تو چادر لہ گئی لیکن روایت یہ لفظ درجن کہ ظالمان بی بی دے سر تو چادر حد تھا نال نہیں نیز دیاں دیاں نیز دیاں نال لہائیے بے کیاب الرماؤ نیز دیاں نال لہائیے زہر دیاں دیاں چادر بچین دیاں رہین ظالم چادر لہین دے رہین ہاتھ زخمی سر زخمی جی اہلے بی بیاں دا کوئی واس نہ ہی چلدہ نا چادر لٹوا کے زخمی سر تے زخمی ہاتھ رکھ کے فراد دے پاسے مو کر کے آ دیاں وعباسا وحجابا علا لعنت اللہ علل قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم ایمون کلبین کلبون فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انہ رو دیویں کھندنال دست بدواہاں پروردگارہ ایمہ دے علمی کو آباد و شاد فرما جڑے دوستا حباب تعاون کرے انہوں نے دیاں توفیقات خیرت اضافہ فرما پروردگارہ ساکو اپنے چنگے تے سونھیں پوتر جڑے انہ ہستیان دے صدقے نصیب تھے انہوں کوئی رہے لہون دی ساکو توفیق انعیت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النا ربنا تکبل دعانا انہ کانت السمیع العلیم وطب علینا انہ کانت التواب الرحیم بجاہ محمد وعدرت الطیبین الطاہرین الماسومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ